اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن بانچوا ناظرین آج تک کا سب سے بڑا حملہ مسجد اقصہ پر یہودیوں کی جانب سے کیا گیا ہے افسوسناک حملہ کیا گیا ہے اور اب تک کی جو اطلاعات اس پہ ہمیں ملی ہیں وہ تقریباً دو سو فلسطینیوں پر سیدھی گولیاں چلائے گئی ہیں جو کہ زخمیوں میں ہیں اور کچھ شہداء کی خبریں بھی ہمارے تک آ رہی ہیں اچھا یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس بارے پتہ چل گیا ہوگا کہ حملہ ہو گیا ہے لیکن حملے کی وجہ کیا ہے اسی ٹائم پر کیوں حملہ کیا کیا ہے عید سے کچھ دن پہلے کیوں فلسطینیوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی گئی ہیں تو یہ اس پورے معاملے کی جو بنیاد ہے جس کا نام شیخ جرہ ہے شیخ جرہ ایک علاقہ ہے وہ اس وقت ان دونوں کے درمیان تنازع کی وجہ کیوں بنا ہوا ہے اور کیوں اس وقت یہودی اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ گولیاں مار رہے ہیں فلسطینیوں کو تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میں نے کھول رکھے ہیں آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے کہ اس وقت جو دجالی قوتیں ہیں وہ کس قدر مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا چاہ رہی ہیں اور اصل بنیاد جس علاقے کو بنایا جا رہا ہے وہ وجہ کیوں ہے اس علاقے میں کیوں یہودی اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین ابھی تو آپ نے اسے پہلے دیکھا کہ ہم نے بہت سارے جیسے ہم نے دیکھا کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اب کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ یہ ایک فیسٹیول منا رہے تھے یہودی اور اس میں ان کے اوپر بھگڑ مچ گئی جس میں کافی سارے بندے کافی ساری یہودی جان سکے خیر کوئی بھی ایسا انسان جس نے کوئی قصور نہ کیا وہ جان سجائے تو ہمیں دکھ ہے لیکن جب فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے مرے تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے بہرحال انہوں نے اس چیز کا غصہ نکالا ہے مسلمانوں پر مسجد اقصہ کے اوپر سیدھا حملہ کر کے اور یہ حملہ کیا گیا رات کی اندھیرے میں جس میں دو سو بندے پر جو ہے وہ سیدھی گولیاں ماری گئیں اب یہ ہوا کیا پہلے اس پورے معاملے کو سمجھ لیجئے گا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے تھوڑا سا ماضی میں جائے گا اس کو سمجھے گا تاکہ آپ کو پھر ساری کہانے سمجھ آجائے گی اس وقت یہودی چاہ کیا رہے ہیں تو ناظرین اگر میں 1947 سے پہلے کی آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں تو اس سے آپ کو ساری گیم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ جو اس وقت جو نقشہ ہے ناظرین یہ 1946 کا ہے یہ 1946 میں آپ اس میں کچھ کچھ وائٹ حصے دیکھ رہے ہیں یہ 1946 کے نقشے میں 1946 کے نقشے میں یہ وائٹ حصے جو ہیں یہ یہودیوں کی زمین کو جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتے ہیں اچھا یہ پورا پلسٹائن اور اسرائیل جو پرانے زبانے میں صرف فلسطین جیسے پلسٹائن کہا جاتا ہے وہ ہی ہوتا تھا تو یہ اس میں کچھ یہودی آپ کو پتا ہے کہ جب ہٹلر نے خیر اس کے بارے میں سوالات یہ ہیں کہ یہودیوں پر ظلمہ ستم کیا گیا تو وہ پوری دنیا سے اڑکے یہاں پہ آگئے اور انہیں یہاں پہ آکے سیٹل ہونا شروع کر دی اس کے بارے پیچھے بڑی کہانی ہے اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک گیم ہے جو برطانیوں نے کردار ادا کیا اور جس طرح سے انہیں یہاں پہ سیٹل کروایا گیا لیکن اس کے بابدود جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ حصے صرف یہاں پر یہودی تھے پھر خیر امن کی تکڑی پکڑتے ہوئے یو این بیج میں داخل ہوتی ہے اور انہیں کہا جی نہیں جی نہیں بس اب ہم جو ہے وہ یہودیوں اور جو فلسطینی ہیں ان کے درمیان ہم زمین کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہتے ہیں اور تاکہ دونوں امن سے رہے اور پھر جو 1947 کی تقسیم ہے وہ یہ ہے جس میں یہ وائٹ حصہ ناظرین سارا یہ مسلمانوں کو دیا گیا پیلسٹائن اور یہ جو گرین حصہ ہے جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے برائٹ نظر تھوڑے سی کم کر رکھی ہے تو جو یہ بلیک حصہ تھا سارا یہ یہودیوں کے حصے میں چلا گیا اور یہ دو سٹیٹس بن گئی پیلسٹائن اور اسرائیل یہ بنیاد میں آپ کو بتاروں لیکن ان کے دل میں اتنا بغض تھا ان کے دل میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی اتنی چاہت تھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی ان کی اتنی چاہت تھی کہ یہ یہی پر بس نہیں ہوئے اب جو یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ 1949 تو 1967 کے حصے میں بے شمار جنگے ہوئی تو یہ دیکھیں یہاں پر یعنی کہ یہ علاقہ جو مسلمانوں کا تھا ادھر اوپر دیکھ رہے ہیں پہلے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا اور جو یہ سارا علاقہ تھا اب اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا اور جو صرف ایک یہاں پر غزہ پٹی رہ گئی یہ صرف مسلمانوں کی رہ گئی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا 1967 کے بعد یہ بنیاد بتا رہوں آپ کو 1967 کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہودی کیا کر کے انہوں نے وہ یہاں پر بھی یہ جو غزہ ہے یہاں اور جو یہ سارا علاقہ تھا انہوں نے اپنی بستیاں قائم کرنا شروع کی انہوں نے اپنے شہر کے گرد گرد وہ دیواریں بنا لی تاکہ فلسطینی اس میں آنا سکیں اور مسلمانوں کی بستیاں یہاں پر آباد کرنا یہودیوں کی بستیاں یہاں پر آباد کرنا شروع کر دیں یہودیوں کو یہ کم پیسوں میں زمین دیتے ہیں یہاں پر تاکہ مسلمانوں کو وائپ اوٹ کیا جا سکے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جا سکے تو آہستہ آہستہ آپ جو یہ ساری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ جو فلسطینی بستے تھے ان کو یہاں سے نکالا گیا دھکیل دیا گیا ان کے گھنوں سے نکال کے اور یہ آپ ساری جگہ دیکھیں اب جو دو ہزار کا نقشہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سارا دو ہزار کا نقشہ یعنی کہ یہ جو ہرا ہرا ہے جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے یہاں میں مسلمان رہے گئے باقی سارے بائٹ میں جو ہے وہ یہودی قابض ہو گئے کیونکہ یہ سٹل کرنا چاہتے تھے یہودیوں کو اور مسلمانوں کو یہاں سے بائپ اٹھ کرنا چاہتے تھے یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کوئی جگہ نہیں ہے نہ ہی فلسطین کوئی ملک ہے اگر کوئی فلسطینی کہہ دے نا کہ میں جو ہے وہ فلسطین کو یہ اس سے غصہ ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موہ پر پنچ مار دیا جائے لیکن یہ انہیں فلسطینی نہیں کہنے دیتے کہتے ہیں this is اسرائیل this is greater اسرائیل کہ ہم جو ہے وہی ساری جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیں اب مسلمانوں کے پاس صرف دو جگہ بچی ہیں ایک ہے غزہ ایک ہے یہ سارا جسے ہم ویسٹ بینک کہتے ہیں اور یہاں میں موجود ہے یورو شلم یورو شلم آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ایمپورٹنٹ ہے عیسائیوں کے لئے بھی اتنا ایمپورٹنٹ ہے اور یوگوزیوں کے لئے بھی اتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یورو شلم میں ہماری مسجد اکسا ہے ٹھیک ہے مسجد اکسا جو ہے وہ یورو شلم میں موجود ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے تیسری سب سے اہم ترین جگہ ہے پہلے نمبر پہ مکہ پھر مدینہ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مسجد اکسا آتی ہے اچھا جہاں پر انہوں نے بارڈر بنایا ہے ناسی جو انہوں نے مطلب اسرائیل جو آپ سمجھ لیں جو اسرائیل ہے اور جو فلسطینہ جہاں پہ بارڈر ہے مسجد اکسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیو شیخ جرہ اب یہ شیخ جرہ جو ہے یہ کوئی بندہ نہیں ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس بارڈر کے قریب جو جگہ ایکچلی اسرائیلیوں کے نقشے کے مطابق کی اسرائیلیوں کے مطابق کی فلسطین یعنی کہ اس جگہ پہ آتی ہے فلسطین کا حصہ ہے شیخ جرہ وہاں پہ علاقہ ہے اب انہوں نے یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا شیخ جرہ میں بھی آہستہ 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 وہاں پہ جو ہے وہ بندے اپنے لگانا شروع کر دیئے اب جب یہاں سے مسلمانوں کا نکالا یعنی کہ جو علاقہ یہ تھوڑی سے جگہ جسے یہ بزاتے خود کہتے ہیں مسلمانوں کی جگہ ہے اب شیخ جرہ کو لے کے پچھلے کافی عرصے سے وہ کیسز چل لیتے ہیں تو اب آہستہ سپریم کورٹ جو اسرائیل کی سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے کیونکہ سپریم کورٹ کون سی ہے انصاف تو وہاں پہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ جو ہے اس کی تکڑی میں جو مسلمانوں کا خون ہے وہ بہت سستا ہے جو یہودیوں کی تکڑی ہے نا جو اس وقت جو اسرائیلوں کی تکڑی ہے اس طرازوں میں مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے اس میں مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں ہے تو اسرائیلی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ آپ جو شیخ جرہ یعنی کہ جو یورشلم میں بورڈر پارک ہوئی یہ یورشلم جو مسجد اکسہ نا ان پہ بھی اس میں کبزہ جمعایا ہوئے تو یہاں سے پروٹیسٹرز اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر یہاں سے جو مسلمان ہیں وہ انہیں پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے انہیں کہا بھئی ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اس طرح سے ہم نہیں کرنے دیں گے کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے اتنا وائپ آؤٹ کر دیں کہ آپ مسلمانوں کے جو یہ شیخ جرہ ہے جو کہ مسجد اکسہ کے ساتھ یہاں سے بھی وائپ آؤٹ کر دیں تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو آج تاہیس کا پروٹیسٹرز یہاں پہ کٹا ہونا شروع ہوئے مسجد اکسہ میں پہلے ہی ایک جگہ کو لے کر ایک دروازے کو لے کر تنازہ چللا تھا مسلمانوں اور جب مسلمان پورے نکل آئے تھے انہوں نے جو ہے وہ شکست دے دی یہودیوں کو اور جس جگہ کا یہ مطالبہ کر رہے تھے وہاں پہ مسلمان نماز کے بعد آرام کرتے تھے وہاں پہ یہ بیٹھنا شروع ہوگا ہے اس بات کی تکلیف لی یہودیوں کو تو پھر کیا ہوا جو حالیہ واقعہ ہے شیخ جرہ کے پروٹیسٹرز یہاں پہ کھڑے ہی تھے تو جو جیوش فوج ہے جو یہودی فوج ہے جو کہ جالی فوج ہے جو کہ قاتل فوج ہے جو کہ مظلوموں کی آواز دبانے والی فوج ہے وہ یہاں پہ آئی اور انہیں پہ سیدھی گولیاں مار دی ہیں اور یہ اب تک کا سب سے بڑا حمل ہے جس کا پاکستان نے جو ہے نہ صرف مضمت کی ہے ترکی نے کیا بلکہ تمام مسلم مالک نے مضمت کی ہے اس طرح سے اب یہ جو شیخ جرہا ہے یہاں پر بھی یہ سیٹلرز آبادیاں اپنی قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کا سارا پھٹا ہے اسی وجہ سے انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے اسی وجہ سے انہوں نے گولیاں چلائی ہیں اور اسی وجہ سے یہ فلسطینیوں کو مارنا چاہ رہے ہیں اور یہ ساری وجہ تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے کمینٹ سیکشن میں جائے کمینٹ ضرور کریں اور ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکی